میرے بھائیو اور دوستو میرے بھائیو اور دوستو دنیا میں کوئی چیز اپنی ارادے اور طاقت سے نہ بنتی ہے نہ بڑھتی ہے نہ مکتی ہے نہ مرتی ہے میری کیا طاقت تھی کہ میں بن جاتا سنین میں کیا طاقت ہے کہ یہ بچھ جائے آسمان میں کیا قوت ہے کہ یہ اٹھ جائے ہواوں میں کیا طاقت ہے یہ چلیں اور پانی میں کیا زور ہے کہ وہ بہے وہ بادل دھوائے ہیں اس میں کیا طاقت ہے کہ وہ پرستان شروع کر دے سانپ میں زہر کہاں سے اپنے قدرت سے آیا ہواوں کے طوفان کہاں سے چل پڑے یہ چوٹیاں کیسے پہاڑوں کی بن گئیں یہ وادیاں کیسے بن گئیں ہیچ چیزیں خود و خود چیزیں نشوت ہیچ آہن خنجرے فیغے نشوت ہیچ ہلوائی نشد قستاز کا تا غلام شکر ریز نشد مولمی ہرگز نشد مولا ایرون تا غلام شمس صبر ریز نشد یہ کائنات کا قانون ہے خود بخود نہیں ہوا کوئی ہے کسی نے بنایا انسانی علم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ سب کچھ کسی نے بنایا ہے ایک عرصے تک یہ دھوکا رہا کہ یہ خود بخود بن گیا ہے جس کو اللہ نے سوال کر کے اٹھایا تھا ام خلقو من غیر الشیط کیا یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے ام ہم الخالقون کیا یہ اپنی ذات کا خود بننے والے ہے نہ یہ چیف ہے نہ وہ چیف ہے نہ خود بنا ہے نہ خود بخود بنا ہے نہ اپنے آپ کا خالق یہ خود ہے آج کا انسان بھی اپنے علم سے یہاں تک پہنچا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ نے ہی کسی کا بنایا ہوا ہے وہ کون ہے یہاں آ کر ان کا علم ختم ہو جاتا ہے یہ ان کے کمپیوٹر سے باہر کچھ چیز ہے چونکہ انسانی اخل یہاں تک تو آ سکتی آگے اس کے لئے اندھیرہ ہے بلک دارک علمهم فی الاخرہ آخرت کے بارے میں خاموہ شیعن کا علم یہاں اللہ کا علم آ کر وہ سارے اندھیرے دو اٹھتا ہے سارے پردے اٹھتا ہے اور سارے دروازے کھولتا ہے اور اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یہ زمین میں قدرت کے بچھے نہیں کیا ہوا کہ تیرے اللہ نے اس کو بچھایا ہے آسمان اوپر چلا گیا کیوں اپنے قدرت سے نہیں 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 والسماع رفع آسمان کو بلند کیا اللہ علیہ نے بناہا رفع سنکہا فشواہا اس آسمان کو اٹھایا اور برادر کیا اور مضبوط کیا انتم اشد خلقا ان السماع بناہا آسمان کیسے بناہا اللہ نے بنایا قل انکم لتقفرون باللذی خلق الارض فی یومین وتجعلون لہو اندادا کس رب سے تکر لے بڑھے ہو کس رب کو انکار کر دیا ہے تس اللہ کے بلانے پر نیاتے ہو وکتا ہے حیعہ علی الصلاة آو نماز کی طرف انگلستان کا نوے پچانوے فیصد مسلمان کہتا ہے اور صد کوئی نہیں فتا بھی ہے کس نے گل آیا ہے آیا ہے آیا ہے کون ہے وہ قل اینکم لتقفرون باللذی خلق الارض فی یومین وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا اور چاندی اور پانی یہ سب کچھ ابھی باقی تھا وہ اس نے اس کے اندر ڈالا فی اربع کے ایام چار دن اس نے لگائے ساری کائنات کو چھے دن میں بنایا سوچو تو سئید یہ کائنات اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کن نہیں ناک سکتا کن نہیں جان سکتا اس آسمان کے نیچے پرلین گلیکسی چھوڑی ہیں کھرب ہا کھرب اور ہر ایک میں بے شمار ستارے سیارے جن کو کوئی نہیں گن سکتا نہیں گن سکتا اس ساری کائنات اوپر آسمان نیچے سورچان ستارے سیارے دو دن میں سب بنا دیا دو دن میں سب بنا دیا اور یہ میری آپ کی زمین جس کو دنیا سے باہر نکل کے دیکھو تو یہ نظر نہیں آتی دنیا سے باہر جا کے دیکھنا چاہو بڑی دوربین سے بھی دیکھو تو دنیا نظر نہ آنے والی چیز ہے اتنی چھوڑ ہاں کوئی اتنی بڑی دوربین ہو جو کسی جیس کو پچاس عرب گناہ بڑا کر کے دیکھائے پھر تم دنیا سے باہر جا کر اس کو دیکھو پھر شاید تمہیں یہ نظر آ جائے اور اس میں بیوز بری نظر نہیں آئے گا تو اس میں یہ انسان کہاں سے نظر آئے گا یہ اتنی چھوٹی زمین ہے سوری کائنات دو دن میں صرف اس زمین پر چار دن لگائے چار دن چار دن مجال فیہا رواسیت من فوقہا پہاڑ وقدر فیہا اقواتا زمین کے اندر ہماری رہائش کے لیے سٹورج کتنا کیا کہ اربعت ایام چار دن میں یہ سارا کچھ اللہ تعالی نے کیا ہے ثم مصطلہ الى الشماء وهی دخان پھر آسمان کے طرف متوجہ ہوا وہ دھومتا فقال لہا وللردی فیہا سوعن اوپرہا قالتا اتینا خائعین زمین آسمان کو بنا کر اپنا غلام بنایا فا اوحا فی کل شمائن امرہا ہر آسمان میں اللہ تعالی نے حکم الگ الگ اتارا تو یہ جو اوپر کا نظام ہے جو اوپر کا نظام ہے وہ صرف دو دن وہ صرف دو دن وہ صرف دو دن ثم مصطلہ الى الشماء وهی الدخان فقال لہا وللردی تیا توعن او کرہا قالتا اتینا خائعین فقضاہن سبا سمادت فی یومین سات آسمان جو ہم دیکھ ملی سکتے سات آسمان کے نیچے اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی کائنات جس کو کوئی جان نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا فی یومین فی یومین صرف دو دن صرف دو دن زمین چار دن ایک فکڑا چوبیس ہزار کلومیٹر کا صرف چار دن میں باقی ساری کائنات دو دن میں تو میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے ہی لڑنا تھا تم نے میں بلاؤں اور نہ آئے شراب کے لئے بلاؤ تو بھگ کے سے لے جاؤ موسیقی کی محفل کے لئے بلائے جائے تو صرف چلے جاؤ ناچ گانے پہ بلائے جائے تو سارے چلے جاؤ میں بلاؤں تو بڑے بڑے آ جاؤ کیا یہی ہے حق کا جزاؤ من احسن علی میرے بندے جو احسان کرتا ہے اس کا یہی بدلہ ہوتا ہے جو اچھا کر اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے یہی اس کا بدلہ ہوتا ہے وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا فَحَارْدْ دَوْرِهَا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا پانیوں کو بہایا ہاظَ عَضْدٌ فُرَابْ یہ میتھا ہے ہاظَ مِلْحَمْ اُجَاجْ یہ کڑوہ ہے بَيْنَهُمَا ذَرْضَقُ اللَّئِقْ غِيَانِ ان میں اللہ کا حکم ہے میتھا کڑوے میں نہیں جا سکتا کڑوہ میتھے میں نہیں جا سکتا کڑوہ میتھے میں چلا جائے ساری دنیا کو ایک کترہ میتھا پانی نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ جُزْجِ صَحَابَةٌ بَادَلَ اَفْنِيَا فَاتے ہیں کہ نہیں تمہارا اللہ بادل لاتا ہے ثُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَهُ پھر انہیں جوڑتا ہے ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا پھر ان پر پہاڑیاں بنا دیتا ہے پہاڑیاں پھر اس میں سے پانی کو نکالتا ہے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا پھر کترہ کترہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا میں انوکھے انداز میں سببنَا الْمَاءَ سَبَّا میں بڑے انوکھے خوبصورت انداز میں پانی اتارتا ہوں یہ سببہ کا اضافہ کیا ہے کہ بارہ سو میٹر کی بلندی سے بارش ہوتی ہے اتنی بلندی سے اگر کوئی اتنے فترے کے برابر کوئی چیز زمین کی طرف آنا شروع کرے تو اس کی رفتار پانچ سو اٹھابن کلومیٹر فی گھنٹا ہونی چاہیے پانی جو بادل سے نکل کر ہمارے سر پر گرتا ہے اور زمین پر گرتا ہے اس کی رفتار صرف آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے کہ اللہ نے بیچ میں اتنے سٹریٹ بریکر کھڑے کر دی ہیں ان سے ٹکراتے 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 جب سر پہ آتا ہے زمین پہ آتا ہے تو کل آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا اس کی رفتار رہ جاتی ہے پانچ سو اٹھابن سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹا گولی کے رفتار گلٹ کے رفتار سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹا اور یہ چیز تھوڑا آجے سے تھوڑا سا کم رہ جائے گا پانچ سو اٹھابن کلومیٹر فی گھنٹا اگر بیچ میں سٹریٹ بریکر نہ ہوتے اگر یہ سببہ نہ ہوتا یہ سببہ نہ ہوتا اور یہ پانچ سو کلومیٹر کی رفتات سے پانی آتا تو گنجہ تو پیڑی بارش میں مر جاتا ہے بار میں سراغی ہو جاتا ہے بالو والوں کے بال اڑتے انگلین کی زمین میں سراغ پہاڑوں میں سراغ مسجد میں سراغ ہر چیز تباہ و برباز اَنَّا سَبَبْنَ الْمَا أَسَبَّا ہم نے بڑا لہرے میں بڑائی اور تکبر ہے تکبر اللہ کوئی اچھا لگتا ہے اَنَّا سَبَبْنَ الْمَا أَسَبَّا ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز میں کہ آٹھ کلومیٹر کے ساتھ تمہارے سر پر آتی ہے اور ساڑھے پائنچ سو پی گھنٹہ کو اللہ ہوا میں اڑا دیتا ہے پھر بریکوں سے تکرا 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 کے صرف مناسب جب بندی ہے پھر تمہارے سر پر اس کو اتارتا ہے تُمَّ شَقَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّ پھر تمہارا اللہ ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے اور پانی کو اس کے اندر لے جاتا ہے فَأَسْتَنَّاهُ فِي الْأَرْضَ اسے پانی کو زمین میں ٹھہرا دیتا ہے وَإِنَّ عَلَىٰ ظَحَادٍ بِهِ لَقَادِرُونَ میں شاہوں کو سارا پانی ختم کر دوں تم ایک قطرے کو ترس جاؤ ایک قطرہ نہ پیسکو ایک قطرہ یہ تمہارا رب ہے کہ تمہیں غاز کو دیکھتا ہے نافرمانی کرتے ہوئے جن کو دیکھتا ہے گناہ کرتے ہوئے پھر بھی تمہیں مٹھا پانی بلاتا ہے چائے بلاتا ہے دوز بلاتا ہے گائے کو نہیں کہتا سٹرائک کر دو دوز مت دو نہیں نہیں شرابی ہے دوز بلاؤ بے نمازی ہے دوز بلاؤ ماں کا اپنا فرمان ہے دوز بلاؤ روزی کھلاو نظر دیکھ رہی ہے کان سن رہا ہے ہاتھ تکڑ رہا ہے پاؤں چل رہا ہے دماغ سوچ رہا ہے دن پھڑک رہا ہے پھپڑے کام کر رہا ہے گردے کام کر رہا ہے چھوٹے سے گردے میں دس لاکھ چلنیاں لے گئی ہیں ایک میلین چلنیاں ہیں جن سے لطل پشاب چھان چھان کے نیچے اپار رہا ہے نیم دور رہا ہے باقی اوپر جا رہا ہے پشاب نیچے جا رہا ہے اتنے سے گردے میں دس لاکھ دس لاکھ سوراک ٹھیک رکھنا تھوڑی سی چاہ ڈالو تو وہ چھلنی بند ہو جاتی ہے پھر پتی ادھر پھینکو پھر چاہ ڈالو پھر پتی ادھر پھینکو پھر چاہ ڈالو اتنی بڑی چھلنی ہے اور اس میں بھی پتی آکر سارا اس کے سوراک بند کرتی ہے کون ہے جو گردے کے دس لاکھ سوراکوں کو پھول کے رکھتا ہے کون ہے بیلکم اللہ ربکم الحق و تمہارا سچا اللہ ہے جو اپنا تعرف کرتا فَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ زمین آسمان سورة جان تارے انسان جنات کون بن کس نے بنائے فَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا وہ کون اللہ ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَةِ سِتَّةِ اَيَّامِ جس نے چھے دن میں یہ سب بنایا ام مستوال العاش قش پر تخت بچھایا اور کیا کیا یُغش اللیل النهار دن آلے رات پیچھے یقلبہ حقیقہ دن رات کا نظام چلایا اور کیا کیا الشمس والقمر والنجوم مسخرات اندے امر چاند کو سورج کو تاروں کو اپنے حقم کا غنم بنا دیا اَلَا لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَمْرِ اَلَا لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَمْرِ اے انگلستان کے انسانوں میں تمہارا رب ہوں سورج کو روکا چاند کو روکا تاروں کو روکا آسمان کو روکا زمین کو بشایا آسمان کو اٹھایا ہواں کو چلایا پانیوں کو برشایا بادلوں کو گرسایا برف کو گرایا میٹھے پانی کے دریا چلائے اور بلبلوں میں نغمے گائے اور پھول کھل کے مہکنے لگے پھلوں میں رس بھر دیا سانپوں میں زہر بھر دیا اوقاب میں نمبی اڑان بھر دی اور اس کو جھپٹنا نصیب فرمایا اور اس کو بے خطا نشانے پہ عبار کرنا اسے سکھایا اور سانپ کو کھونکار میں زہر بنانا سکھایا اور شیر میں تھاڑ رکھی ہاتھی میں چندار رکھی اور کتے میں اور گھڑی میں غرانہ رکھا اور پانی کے اندر تھنڈا کر رکھی برف میں تھنڈا کر رکھی آپ کو جلنے کا حکم دے دیا جلانے کا حکم دے دیا پانی کو تھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرمایا آپ کو گرمائش کے لیے استعمال کرمایا پہاڑوں کو تیل کی طرح گار دیا ہواں کو کبھی مشرق سے چلایا کبھی مغرب سے چلایا کبھی شمال سے کبھی جنوب سے چلایا کبھی درم ہوا کبھی تھنڈی ہوا کبھی سمون کبھی سمون چلائیں اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کبھی سرسر کبھی عقیم کبھی سرسر کبھی عقیم کبھی مرسلات کبھی مرسلات کبھی جاریات کبھی حاملات یہ سب ہواں کے نوم ہیں یہ سرسر ہے یہ عقیم ہے یہ مرسلات ہے یہ حاملات ہے یہ داریات ہے یہ جاریات ہیں یہ ہواں کے نام ہیں یہ عذاب کی ہوا یہ رحمت کی ہوا یہ عذاب کی بارش یہ رحمت کی بارش زمین کو پکڑا آسمان کو تھانا تاروں کو روکا فرشتوں کو جھکایا کائنات کو جھکایا بحر و بر کو جھکایا پرندے کو اڑنا سکھایا اور مشلی کو تیرنا سکھایا انسان کو چلنا سکھایا اس کی کول ٹانگ نہیں اس کو پیڑ کے بل یوں بل کھا کے چلنا لہرنا لہرانا سکھایا چلنا لہرانا سکھایا بین کولایا رات چلیگن رات کولایا بین شنابیا واجعلنا اللہ لنجعل الارض من هذا والجبال اوتابا وخلقناكم اسواجا واجعلنا نومكم صداتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماءا خجاجا لنخرج بری خبم بنباتا وجنات الفافا کس نے زمین کو بشایا کس نے تمہیں مرد و عورت بنایا کون رات کے اندھیرے لے کر آیا کون دن کی روشنی لے کر آیا کس نے ساتھ آسمان کو اٹھایا کس نے اس میں سورج کو چمکایا کس نے بادلوں سے پانی برسایا کس نے آم کو مٹھاس دی پیلے کو مٹھاس دی و کس نے پھلوں میں رس بھرا کس نے پھلوں کے ذائفے بگلے اور موسم بگلے کوئی ہے کوئی ہے اے الهم مع اللہ کوئی ہے اللہ کے سوا ام من خلق السماوات والارض زمین بشای آسمان کوئی ہے کوئی ہے تمہار اللہ کے سوا واندللک من الشمائ ماء آسمان سفانی فانبکنا بهی حدائق ذات بہجہ فر اللہ قال لنم فالتول نکالل اے الهم مع اللہ بل ہم قومون یعدلون اور میرے بندے یہ سب مونتے ہو یہ سب جانتے ہو جب میں بولا کون تو انکار کر دیتے ہو یہ کیا کرتے ہو میں کہا تم شراب نہ پیو تم نے بیشنا شروع کر دی یہ کیا کرتے ہو میں نے شراب تب پینا حرام کیا تم نے بیشنا شروع کر دیا تم نے اپنے اللہ کو جانا نہیں جانتے تو یہ قدم نہ اخاتے میرے بھائیو میرے بھائیو سب سے پہلے علم ہے اللہ کو پہنچانو یہ قائنات اللہ کی شہن شہر میں ہے ہی الملک لا شریق لکھ اپنے نبی کی زبانی سنو اپنے رب کی تاریخ وَهُمَا أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ بُكِرْ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدْ وَأَنْصَرُ مَنْ اِبْتُغِ وَأَرْعَفُ مَنْ مِلَكْ وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلْ وَأَوْصَعُ مَنْ أَعْطَى انت الملک لا شريك لکھ والفرد لا نبذلك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب الشهير وادمى حفير شلت دون النفوذ اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونفخت الاجال وَالْقُلُوبُ عِنْدَهُ مُفْضِيَةً وَالصِرُ عِنْدَهُ عَلَانِيَةً فَالْحَلَالُ مَا أَحْلَلْتَ وَالْحَرَامُ مَا حَرُمْتَ وَالْدِينُ مَا شَرَعْتَ وَالْأَمْرُ مَا قَدَيْتْ الْخَلْقُ خَلْقُكُ وَالْعَبْدُ عَبْدُكُ اُمْتَ اللَّهُ الرَّئِيْفُ الرَّحِيمُ یہ اللہ کا نبی اپنے اللہ کی تاریخ کر رہا ہے اپنے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہا ہے وہ جانتا اللہ کون ہے آج کا مسلمان نہیں جانتا اللہ کون ہے تبلیغ کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہشانوں اللہ کو پہشانوں یہ ضرب ممبر پر بیٹھ کے نہیں آتا کتابیں پڑھ کے نہیں آتا یہ یہ بڑے دھکے کھانے سے آتا ہے بڑی مشکتوں کے بعد ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے میرے بھائیو بہت بڑا ظلم ہوا اللہ کو نہیں جانا اللہ کو نہیں پہشانا یا ابن آدم مَنْ اَوْسَلَ عِلَيْتَ الْغِبَا وَأَمْتَ جَلِينَمْ فَيْبَتْنَ میرے بندے پہلے ماں کے پرد میں کس نے روتی پہنچائی آج تو میرے نا فرمانی کر گئے اپنے نبی تسنو یا اللہ سب سے زیادت یا اللہ کوئی بھی نہیں جسے یاد کروں تیرے سوا کوئی نہیں جس کے شام میں سجدہ کروں تیرے سوا تیرے جیسا مہربان کوئی نہیں تیرے جیسا شہنشاہ کوئی نہیں تیرے جیسا مددگار کوئی نہیں تیرے جیسا سوال برا کرنے والا کوئی نہیں تیرے جیسا معبود کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی یاد کرنے کے قاتل کوئی نہیں ہے ساری دنیا کے بادشاہ مر جائیں گے تو زندہ رہے گا سب ملک مٹ جائیں گے تو باقی رہے گا سب کی شنشن کو زوال ہے تو لا زوال ہے تو بے مثال ہے تو البا کمال ہے تیرے ہر ہر صفت کمال ہی کمال ہے اور یا اللہ یا اللہ تیرے عمر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ما شاء اللہ کان جو آثمان والا چاہے گا وہ ہوگا کما شاء کان جیسے وہ چاہے گا ویسے ہوگا فی الوقت اللہی شاء جس وقت میں چاہے گا اس وقت میں ہوگا علی الوجہ اللہی شاء جس طریقے پر چاہے گا اس طریقے پر ہوگا من غیر زیادہ اوئے اسے زیادہ نہیں کر سکتا ولا نقصان کوئی کم نہیں کر سکتا ولا تقدم کوئی بھرانی سکتا ولا تأخر کوئی کھٹا نہیں سکتا یفعل اللہ ما یشاء تیرے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے بناتا ہے یہتی من یشاء جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَيُبِلُّ مَنْ يَشاء جس کو چاہتا ہے گمرہ کرتا ہے فَيَغُفِرُ لِمَنْ يَشاء جس کو چاہتا ہے مات کرتا ہے وَيُعُذِبُ مَنْ يَشاء فَجِس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اَخْتَسُ بِرَخْمَتِهِ مَنْ يَشاء جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کی جادر میں لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی مدد عطا فرماتا ہے اور اپنی مدد کے لئے خاص فرماتا ہے میرے اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوگا ہوا ہوتا رہے گا نہ انسانوں نے پہلے اپنی طاقت سے کچھ کر کے دکھایا نہ آج کچھ کر سکتے ہیں نہ بعد میں آنے والے کچھ کریں گے نہ جبریل اور می کا علم طاقت نہ اسرافیل اور اسرائیل میں طاقت نہ زمین اور آسمان میں طاقت ہر چیز گا لا 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 یہ اللہ کی تلوارئر لا الہ لا الہ لا الہ کا طلب ا magari تنا مطلب نہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوہ نہیں لا الہ لا الہ زمین اور آسمان نفی ہے کچھ نہیں اللہ سب کچھ لا الہ عرش اور فرش کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا الہ سارے فرشتے معنورانی ارش کے میقیل جبرائل ادرائل افرافی یہ سب کچھ کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا الہ زمین اور زمین کے اوتار یہ کچھ نہیں زمین اور زمین کے مالک زمین اور زمین کے رہنے والے لا الہ یہ کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ ہے لا الہ یہ پانی یہ آگ یہ مٹی یہ ہوا یہ چاند یہ سورج یہ تارے یہ شمس یہ کمر یہ دن یہ رات یہ درمی یہ سردی یہ دھوک یہ شون یہ عزت یہ ذلت یہ پہاڑ یہ سمندر یہ دریحہ یہ سونا یہ چاندی یہ تامبا یہ بیتل یہ سب 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 لا الہ سلوار چلیں جیسے وہ چلتا نہیں جانوروں کو زبا کرنے والا وہ مشین چلتی ہے سب کی دستانیں وہ جا رہے ہیں لا الہ لا الہ کوئی کچھ نہیں الا اللہ اللہ سبکش اللہ سبکش اللہ سبکش اللہ سبکش وَهُوَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهَةِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهَةِ وَعَسْمَانِ كَبَادِشَةِ وَزَمِينَ كَبَادِشَةِ لَهُ مِلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی حکومت اس کی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى آسمان برحکومت زمین برحکومت درمین برحکومت زمین كنیجوس برحکومت حکومت 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 ان الحكم الا للہ ان الحكم الا للہ حکومت صرف اللہ کی ان الامر كلہ للہ امر صرف اللہ کی ان القوة للہ جمیعہ طاقت صرف اللہ کی ان العزت للہ جمعہ عزت صرف اللہ کی وللہ خزائم السماوات والأرض سب خزائن مرے اللہ کے سب خزائن مرے اللہ کے وَإِن مِن شَئِئٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ ہر چیز کے خزائنیں ترے اللہ کے پاسے ہیں زمین آسمان وَإِنَا انسان جنَّار بھائیو بھائیو اللہ کا وافتہ دیتا ہوں اللہ سے صلح کر لو اللہ سے صلح کر لو اللہ سے صلح کر لو اللہ کو منالو منالو دونوں جہان کے کام بن جائیں گے یبن آدم اطلبنی تجدنی آئے ہائے ہائے ہا کیا کر دیا میرے اللہ نے وہ خلی بادشاہ کو ریائی کی پرواہ ہوتی ہے بادشاہ کو کوئی ریائی کی پرواہ ہوتی ہے اور جو بادشاہ اللہ ہو جو نہ کھائے نہ بیئے نہ سوئے نہ تھکے نہ اوہے نہ مرے نہ ثمالے ہو نہ فرشتوں کی ضرورت نہ قرش کی ضرورت نہ فرش کی ضرورت نہ نبیوں کی ضرورت نہ کتابوں کی ضرورت نہ مکان کی ضرورت نہ جگہ کی ضرورت نہ ہوا کی ضرورت نہ اس کے لئے نہ اس کے لئے کوئی کھر